یہ ایک میری جتنی عمر ہے میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی زندگی میں ایک یونیک مومنٹ ہے آج اور یہ بڑی خوش قسمت ہوتی ہے ایک قوم جب اس کی زندگی میں اس طرح کا ایک وقت آ جائے جو ایک defining moment کہہ سکتے ہیں اور defining moment کیسے ہے کہ یہ ایک اگر اس میں سے قوم یہ امتحان پاس کر لے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ملک بدل جائے گا اور یہ جو ازادی کی ہم بات کرتے ہیں حقیقی ازادی کی حقیقی ازادی کیا ہے حقیقی ازادی بیسیکری رول آف لاؤ ہے ایک قوم ازاد تاب ہوتی ہے جس قوم میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے غلام قوم وہ ہوتی ہے جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا آج جو ملک خوشحال ہیں دنیا میں ان سب میں ایک چیز کامن ہے رول آف لاؤ ہے جو میں سب سے ideal example دنیا میں دیتا ہوں وہ ہے سویچلن اب سویچلن کی resources اور پاکستان کی compare کریں تو سویچلن کو بڑا غریب ملک ہونا چاہیے پاکستان کو امیر ہونا چاہیے لیکن وہ opposite ہے سویچلن سب سے خوشحال ملک ہے اور گائے اور دودھ اور چیز اور سکین اور اس کے علاوہ تو سویچلن میں کچھ نہیں ہے لیکن کیونکہ ان کی جو rule of law index ہے وہ 99.9% ہے یعنی rule of law کے اندر سویچلن سب سے اوپر ہے سو اس کی وجہ سے ایک قوم ازاد ہو جاتی ہے اس کی resources ازاد ہو جاتی ہے andocracy آ جاتی ہے اور وہ ساری چیزیں وہاں سے follow کرتی ہیں اور جو ہم میں بار بار مدینہ کی ریاست کی لوگوں کو اس لیے مثال دیتا ہوں کیونکہ مدینہ کی ریاست ایک classic example ہے ایک انسانی تاریخ کا حصہ ہے جدر ایک وہ قوم غریب تھی حیثیت بھی کوئی نہیں تھی ان کی دو سوپر پاورز ایک بیزنٹائن ایمپائر ایک طرف اور پرشن دوسری طرف تو اس کے بیچ میں وہ لوگ 622 اور 632 کے بیچ میں وہ ایک دنیا کے world leaders بن گئے دس سالوں میں تو وہ جو principles تھے اس لیے قرآن میں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے سیکھو کیونکہ وہ ایک جس طرح بل گیٹس کو لوگ پڑھتے ہیں کہ جی میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہوں بزنس میں یا جو بھی اس کو ایک کامیاب model سمجھتے ہیں اس سے تو کامیاب model دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ایک قوم جس کی حیثیت نہ ہو وہ اس قوم کو transform ہو جائے دس سالوں میں world leaders یہ تو کہیں بھی نہیں ہوا ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے تو وہ principles کے اوپر یہ ہوا تھا اور وہ principle number one تھا عدل اور انصاف سب سے پہلے انہوں نے rule of law قائم کیا تھا اس کے بعد آئے تھی welfare state یعنی ہر انسانوں کا stake تھا ایک system کے اندر اور جو کہ آج مثلا سکینڈینیویا میں میں سمجھتا ہوں best دنیا کی welfare state ہے اگر وہاں انسانیت کا آپ نظام لے کے تو best ہے تو وہ ان principles پہ تھی جو مدینہ میں set up کی ہے کہ state نے ذمہ داری لی سارے کمزور طبقے کی اور پھر rule of law کا جو second year meritocracy آگئی خون کی وجہ سے کوئی اوپر نہیں آتا تھا اتنے تھوڑے time میں اتنے اتنے great individuals کبھی بھی دنیا کی تاریخ پہ نہیں آئے جو کہ اس phase میں آئے تھے تو وہ لوگوں کا potential release ہو گیا meritocracy آگئی اور پھر education کے اوپر emphasis انہوں نے دی prophet نے کہ جانا بھی جانا پڑے تو آپ کو تعلیم حاصل کرنی ہے so quest of knowledge so basic principle set کیے تھے تو ہمارا مسئلہ کیا پاکستان میں talented قوم ہے میں آپ کو sports میں بتاتا ہوں کہ جتنا talent پاکستان میں ہے میں نے ساری دنیا میں cricket کھیلی ہے اتنا talent میں نے نہیں دیکھا talent بھی ہے پاکستانی باہر جاتے ہیں excel کرتے ہیں جب level playing field ملتی ہے اوپر جاتے ہیں generous لوگ ہیں شاید ہی کوئی اتنی خیرات دیتا ہو جو پاکستان ہے اور میں سب سے بڑا beneficiary ہوں کہ ایک cancer hospital پر دوسرا cancer hospital تیسرا بن رہا ہے اور پھر 75 free treatment اس کو بھی وہ fund کرتے ہیں ایک university بنائی ہے normal university وہ 90% scholarship پہ ہے اس کو بھی fund کرتے ہیں تو یہ بڑی ایک unique قوم ہے ہماری لیکن ہمارا سب سے بڑا problem آن کے پاس جاتا ہے rule of law پہ ہمارے پاس ایک unfortunately ایک corrupt ایک decadent elite اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ملک کی resources کو control کر کے بیٹھی ہوئی ہے change system وہ ہونے نہیں دیتی کیونکہ وہ beneficiaries ہیں اس corrupt system کے انہوں نے کبھی education system change نہیں ہونے دیا جہاں در ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے انگلیش میڈیا باقی لوگیں اردو میڈیا میں کہیں دنیا میں اس طرح کی ایک education apartheid نہیں ہوتی کیونکہ وہ elite کے لیے وہ suitable corrupt system کو change نہیں کرتے تو hospitals کا آپ دیکھ لیں ہمارے ہوتے ہوئے government hospitals اچھے تھے میں پیدا ہوا تھا government hospital میں دیکھتے دیکھتے سارے امیروں کے لیے private hospital غریبوں کے لیے government hospital وہ deteriorate ہو گئے بالکل اور justice system آپ غریب ہیں آپ کو انصاف ہی نہیں مل سکتا پاکستان میں آپ کا امیر اور غریب کا مقابلہ ہوتا ہے غریب کبھی بھی نہیں جیتا ہمیشہ امیر جیتا ہے عدالتوں میں طاقتوار ہمیشہ اس عدالتوں میں بچ جاتا ہے ہمارے آج تک طاقتوار کا اتصابی نہیں ہو سکا ساڑھے تین سال میں کوشش کرتا رہا ہے جو پرانے cases بنے ہوئے تھے دس سال پرانے cases جو ان دونوں crap mafias کے کچھ نہیں کر سکے ہم وہ عدالتوں میں stay order لے لیتے تھے کبھی وہ bench چھوڑ جاتا تھا تو سارا system skewed ہے کہ طاقتوار is above law اور جو جو finally چیز ہے کہ جو پاکستان کا جو potential ہے جو وہ ہمارا جو enormous potential ہے ہمارے تقریباً ایک اور overseas پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی ان کو ہم draw in کر لیں سوائے ابھی تو remittances آتی ہیں نا ہمارے دور میں تو صرف پاکستانیوں کی remittances ہی آئی ہیں جو اکتی سرب جو اتنا phenomenal increase جس کی وجہ سے ہم ملک کو bankruptcy سے بچا سکیں سوچیں کہ اگر یہ پاکستانیوں کی investment آنی شروع ہو جائے جو unfortunately یہ corrupt system allow نہیں کرتا ہمارا جو corrupt system ہے وہ ڈرتے ہیں لوگ invest کرتے ہوئے کیونکہ contract enforcement نہیں ہے لوگوں کو judicial system پہ اعتماد نہیں ہے لوگ trusting کرتے کہ ہمیں ہماری اگر اگر ہم invest کریں گے تو contract enforce کر سکیں گے نہیں جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہمارے ملک میں investment کی بھی اور prosperity کی بھی وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے rule of law تو یہ جو آج struggle چل رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک unique opportunity ہے کہ سارا ملک اس وقت میں نے کبھی پاکستان کو ایسے یونائٹ نہیں ہوتے دیکھا میں نے کبھی پاکستانیوں کو اس طرح نکلتے نہیں دیکھا جو میں نے یہ سنس ہماری جو government نکالی گئی ہے جس طرح پاکستانی نکلے میں نے کبھی جلسوں میں ایسے پاکستانیوں کو اس تعداد میں آتے نہیں دیکھا گرمی کی انتہا ہے اس کے باوجود اور میں نے کبھی پاکستانیوں کے اندر ایک unity اور ایک غصہ نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے جس طرح ایک intrigue کر کے ایک regime change کی اور پھر سارے ملک کے تیس سال سے جو چوری کر رہتے پیسہ ان criminals کو ملک کے اوپر impose کر دیا صرف اس لیے کہ یہ pliable ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو criminals ہیں وہ کبھی stand نہیں لے سکتے آپ کو پتا ہے کہ United States کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ یا dictators کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو easily manipulate کر سکتے ہیں ان کے پاس public support نہیں ہوتی اور یا پھر وہ اس طرح کے corrupt لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی یہ stand نہیں لے سکتے ہیں especially جن لوگوں کے billions of dollars پڑے ہوئے ہیں western banks میں offshore accounts میں یہ کبھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے اور انہوں نے دس سال یہ آپ کے سامنے ہے کہ دس سال ہر قسم کی پاکستانیے شہریوں کی human rights کی violation ہوئی یہ جو drone attacks کیے گئے پاکستان میں دس سال چار سو drone attacks کیے گئے ان دونوں کے دور میں شریف اور زلداری کے against all humanitarian laws against all international laws کوئی law اجازت نہیں دیتا for someone to be judge jury and executioner سات ہزار میل دور بیٹھ کے computer games کھیل کے button دبا کے لوگوں کو یہ eliminate کر رہے تھے اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے دو ملک کے سربراہ جن میں کبھی ایک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ کہیں کہ یہ counterproductive ہے کم سے کم یہی کہہ دیتے کہ اس سے اگر اگر draw attack سے جنگ جیت نہیں ہوتی تو وہ جیت جاتے جنگ تو وہ جیتی نہیں بلکہ نفرت بڑھی اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ جو ان کا غصہ تھا جو revenge attacks تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے ہماری security forces ہمارے لوگوں کے اوپر اور کبھی ان کی جرت نہیں پڑی ان کو یہی کہنے پہلی دفعہ میں نے پاکستانی قوم کے اندر ایک غصہ دیکھا ایک unity دیکھی ہے پاکستانی قوم united ہے اور میرا یہ امان ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں آج کل رات سے جو فیشست tactics استعمال کی ہیں انہوں نے ہماری بار بار یہ long march کی فضل الرمان نکلاتا تھا کبھی بلاول کی long march اس کو march تو کہنا نہیں چاہیے وہ جو کام پہ ٹانگنے والی march تھی لیکن یہ سارے ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا سارے مل کے ہمیں گرانے کی رنے سارے تین سال کوشش ہم نے تو نہیں روکا تو آج پہلی ہماری پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ساری سڑکے بند کر دی اسلام آباد کو سیج پورا بند کر دیا ہے موٹر ویز بند کر دی ہیں ایک سو ستر لوگوں کو اٹھا لی ہے ہمارے پولیس کے وہ آفیسرز کو لے کے آئیں ایک اوپر کرمنل کیسز ہیں اس کو انہوں نے اسلام آباد کا بنایا اس لیے کیونکہ وہ ان کے ہر غلط کام کرے گا سو کال بڑا دن ہے پاکستان میں میرے خیال میں کہ پبلک دیسپائٹ یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں اس کے باوجود دکھ لے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی کوشش کریں گے پبلک کو روپنے کی اتنی زیادہ اتنا زیادہ پبلک کا ری ایکشن رہے گا پیشن سب سے بڑا سب سے بڑا شکریہ آپ نے ہمارے نہیں ٹائم نکالا ڈیوڈی ستوڈی کلی ہیں کھان سب سے پوچھا چاہ رہا کہ ابھی جیسے آپ کے پچھے سا کانے پارلیمنٹ جو ٹوٹا ہوئے ہیں مطلب انشاءاللہ آپ کل کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی توتہا ایک سریس ایک حکومت آتی ہے تو اس کی حکمت ہم بھی آپ نے منائی ہے پرونٹ 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 جو پارٹی کے ٹکٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ضمیر بیجز اپنے دیکھیں اس کے لیے تو ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیجن ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کی ووٹ ان کی ووٹ ہی نہیں اب کاؤنٹ ہوگی جو 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 پارٹی چینج کر کے اگر کوشش کرے گا ووٹ ڈال لے گی تو سپریم کورٹ نے کہا ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو یہ ہوگی سیکنڈ دس کوالیفائی ہوئے ہیں یہ نہیں پتا کہ کتنی دیر کے لیے لیکن میرے خیال میں یہ اب ہمارا اشو نہیں رہے گا پاکستان میں کیونکہ جو میں نے پبلک کی موڈ دیکھی ہے میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی ایک بھی لوٹا پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں جیتے گا جی سلام علیکم سلام علیکم آپ نے ابھی بھی اس speech میں بھی اور جنریلی بھی آپ کے public addresses میں بہت آفن ہوتا ہے کہ آپ rule of law کی بات کرتے ہیں it's of paramount importance the issue of enforced disappearances illegal detentions and abductions of activists and their family members is an issue that affects Pakistan and its international reputation so my question is if reelected will you be prioritizing this issue and if so what practical steps is your government planning on taking to tackle this issue وائلیشن ہے ایک انسان کے اس کے رائٹس کے خلاف ہی صرف نہیں جو فیملی کو پر گزرتی ہے ہم نے اس کے پر پورا قانون بنائی ہوئے شیرین مزاری نے پوری اس کے پر ایک لیجسٹلیشن فریم کی ہوئی ہے انفورس ڈیسپیرنس پہ اس کے اوپر ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا کیونکہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھی ان کی طرف سے ایک یہ چیز آ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہمارے پاس ایک قانون نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہولڈ کر سکیں بائی لو اور ٹیررزم جو پاکستان میں تھی جو جب سے ہم نے امریکہ کی جنگ جوائن کی تھی اس میں ایسے ایسے انہوں نے کہا کہ انسٹن سزائیں ہیں کہ وہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کنویکٹ نہیں کر سکتی جو ٹیرسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی وٹنس نہیں آتا تھا ان کو ان کو ان کی کنویکشن نہیں ہوتی تھی تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم فورس تھے کہ کئی دفعہ ہمیں ان کو اٹھانا پڑتا تھا اور غائب کرنا پڑتا تھا اس کے اوپر ہم نے بڑی دیر ڈائلوگ بھی چلا ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئے کہ وہ آپ اس کو آپ ان کو قانون کے تحت ایک ٹائم تک رکھیں لیکن سب کو پتا ہوا فیملی کو کہ آپ نے کسی کو پکڑا ہوا ہے تو وہ قانون انفورچٹلی ہمارا پائپ لین میں تھا اور انفورچٹلی ابھی تک وہ ہم پاس نہیں کر سکے آہ thank you خان صاحب the next question i would like to ask is regarding the rights of obviously pakistanis to vote because that's currently being threatened by the government in in pakistan how will you be able to enshrine this to make sure no future government can remove this uh this right of ours دیکھیں یہ ابھی تو وہ ہمارا تو ہم نے تو law pass کر دی ہے لیکن مجھے یہتنا پتہ ہے کہ یہ government کوشش کر رہی ہے ان کی ان کی کوشش تین چاہ رہے ہیں یہ government یہ چاہتی ہیں کہ جب تک یہ government میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے نیپ کو ختم کیا جائے یہ ان کی number one priority ہے شباز شریف ایف آئی اے کو ختم کر رہا ہے جو اس کے اوپر cases بنائے ہوئے ہیں اور وہ fortunately supreme court نے اس وقت case اٹھایا ہوئے ہیں لیکن it's unheard of کہ اس کے اوپر چوبیس عرب کے cases بنائے ہوئے ہیں ایف آئی اے نے اور وہ وہی ایف آئی اے کے اوپر بیٹھ کے سارا نیچے سے offices change کر کے ایک investigating officer مر گیا ہے heart attack سے دوسرے کو heart attack ہوئے اور وہ بچارہ hospital میں ہیں اور انہوں نے اپنے لوگ لگا کے تو یہ سارے squash کرے گے cases so therefore جو جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ نہ یہ نیپ کے نیپ کو ختم کر سکیں کیونکہ یہ سب بچ جائیں گے نہ یہ ایف آئی کو change کر سکے جو عدالت پہ case ہیں نہ یہ جو election laws دو چیزوں کے اوپر نظر آئیں ایک یہ ای وی ایم ختم کرنا چاہتے ہیں because ای وی ایم سے جو ساری انہوں نے جالی votes بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر وہ سب غائب ہو جاتی ہے جو دوہزار پندرہ کے اندر judicial commission بنی تھی on rigging supreme court میں according to that ساری rigging ہوتی ہے from the time جو polling ختم ہوتی ہے till the time the results are announced وہ ساری جو rigging ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ای وی ایم مشین سے کیونکہ جیسی polling ختم ہوتی ہے button دبا result آ جاتا ہے یہ سارے post کر رہے اس کو کیونکہ انہوں نے جالی vote بنائی ہوئی ہیں حلقوں کے اندر اور 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 پھر overseas پاکستانیز یہ کوئی بھی ان parties بنی چاہتا کہ overseas پاکستانیز کو vote ملے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ overseas پاکستانیز میں زیادہ awareness ہے اور وہ ان کو ان کو جانتے ہیں ان سب لوگوں کو اور ان کو ڈاری ہے کہ کیونکہ یہ ان کو vote نہیں ڈالیں گے لہذا کوشش ان کی یہ ہے کہ overseas پاکستانیز کی vote ختم کی جائے تو ہم یہ سارا fight کر رہے ہیں